بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو اسلام علیکم سٹوڈنس کیسے ہوا میں ہوں آقا فزکس ریچر اور آج سے ہم سٹارٹ کریں گے نائن کلاس کی فزکس کا چپٹر ٹو کائنا میٹس بغیر ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں فرس ٹوپک سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کائنا میٹس ہوتی کیا ہے کائنا میٹس فزکس کی وہ برانچ ہے جس میں ہم حرکت کرتی ہوئی چیزوں کا متعلیہ کرتے ہیں اور وہ بوڈی کس وجہ سے حرکت کرتی ہے اس میں ہم اس چیز کو ڈسکس نہیں کرتے تو مطلب اس میں ہم اس کے کاز کو ڈسکس نہیں کریں گے کہ آپ کا اوبجیکٹ موو کس وجہ سے کر رہا ہے ہم صرف یہ ڈسکس کریں گے کہ آپ کا اوبجیکٹ موو کر رہا ہے اور جب آپ کا اوبجیکٹ موو کر رہا ہوتا ہے کتنی طرح سے حرکت کر سکتا ہے اور اس چپٹر میں ہم ٹائپ آف موشن کو ڈسکس کریں گے سپیڈ، ویلاسٹی، سکیلر کونٹی، ویکٹر کونٹی، ایکسیلریشن، ڈسٹنس، ڈسپلیسمنٹ این سب ٹوپکس کو ہم اس چپٹر میں ڈسکس کریں گے تو اگر میں اس کی ڈیفنیشن دیکھوں تو وہ کیا ہوگی کائنا میٹیس is the study of motion of an object without discuss the causes of motion کائنا میٹیس فزیکس کی وہ برانچ ہے جس میں ہم حرکت کرتی ہوئی چیزوں کا متعلیہ کرتے ہیں اور وہ بوڈی کس وجہ سے حرکت کرتی ہے اس میں ہم اس چیز کو ڈسکس نہیں کرتے تو سب سے پہلے ہم اپنا فرس ٹوپک سٹارٹ کرتے ہیں فرس ٹوپک آپ کے پاس ہے rest and motion What is rest? rest basically a body is set to be at rest if it does not change its position with respect to its surrounding کہ آپ کی بوڈی rest حالت میں تب ہوتی ہے جب وہ اپنی surrounding کے لحاظ سے اپنی position کو change نہیں کرتی for example اگر آپ کسی جگہ پہ اپنی گاری یا بائیک کو کھڑی کرتے ہو تو آپ ایک position اپنے mind میں set کرتے ہو کہ میری بائیک اس جگہ پہ کھڑی ہے اور جب آپ کچھ time کے بعد واپس آتے ہو اور آپ اسی position سے اپنی بائیک کو major کرتے ہو اور اگر تو وہ اسی جگہ پہ کھڑی ہوگی تو آپ کہتے ہو کہ آپ کی بائیک move نہیں کی لیکن اگر کوئی اس کو ادھر ادھر move کر دے گا تو آپ آپ فوراں پہچان جاؤ گے کہ آپ کی بائیک کو کسی نے move کروایا ہے تو rest کیا ہوتا ہے basically surrounding کے لحاظ سے اگر کوئی بوڈی اپنی position کو change نہ کرے تو ہم کہتے ہیں کہ بوڈی آپ کی rest حالت میں ہے اگر میں اس کی ایک example دیکھوں کہ بس میں بیٹھے ہوئے جو passenger ہوتے ہیں وہ rest حالت میں ہوتے ہیں even اگر بس آپ کی move بھی کر رہی ہے بس آپ کی move کر رہی ہے لیکن اس کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک دوسرے کے لحاظ سے اپنی position کو change نہیں کر رہے اگر وہ ایک دوسرے کے لحاظ سے اپنی position کو change نہیں کر رہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ جو passenger ہے وہ rest حالت میں ہے تو next اس میں ہمارے پاس جو term آتی ہے وہ ہے motion a body is set to be in motion if it change its position with respect to its surrounding کہ آپ کی بوڈی rest حالت میں تب ہوگی جب وہ surrounding کے لحاظ سے اپنی position کو change کر رہی ہوگی جیسا کہ اگر ہم ایک moving bus کی ہی example لیتے ہیں اور moving bus میں دیکھو کہ اگر جو bus کے اندر لوگ بیٹھے جو اپنی position کو change نہیں کر رہے rest حالت میں ہے لیکن اگر باہر بیٹھا جو بندہ اس bus کو observe کرے گا اس کے لحاظ سے یہ bus کیا ہے move کر رہی ہے اگر کوئی object اپنا surrounding کے لحاظ سے position change نہ کرے تو وہ rest حالت میں اور اگر کوئی body اپنا surrounding کے لحاظ سے position change کر رہی ہو تو وہ motion میں ہوتی ہے تو یہ تھا آپ کا آج کا first lecture جس میں ہم نے kinematics کی definition دیکھی rest اور motion کی definition اور اس کی example سے اس کو understand کرنے کی کوشش کی اگر اس topic میں کسی بچے کو کوئی بھی confusion ہے وہ comment کر کے لازمی discuss کر سکتا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں next video میں next lecture کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ